بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے بکرہ عید کے حوالے سے بیف کلیجی کی ریسپی لے کریں تھوڑا سا جو اس کے اندر دل جو ہوتا ہے وہ بھی میں نے اس کا بھی استعمال کیا ہے تو بہت ہی مزدار چٹپٹی سی یہ تیار ہوگی اس کے لئے ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا ریسپی پسند آئی تھی اس کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ بھی ضرور کیجئے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں یہ ڈیٹھ کلو میں نے کلیجی لی تھی جس میں تھوڑا سا اس کے اندر جو دل ہوتا ہے وہ بھی میں نے پیس لیا ہوا ہے تو باقی میں نے کٹ کے رکھ دیا تھوڑی سی بچا کے آپ کو دکھانے کے لیے رکھتی ہے اس طرح سے یہ پیس اس طرح سے کیوب سے میں نے اس کو کٹ لیا تو اچھے طریقے سے اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے سرکا اور نمگ لگا کے اس کو تھوڑا دیر پانی میں ڈوبو کے رکھا ہو تب اچھے طریقے سے اس کو میں نے دو لیے تین درمینے سائز کے ٹوماٹر اور چار سے پانچ ہری میرچ دو کھانے کے چمچ ادرک لسن تازہ کٹا ہوا جس میں لسن کی مقدار زیادہ ہے مسالوں میں اس میں جائے گا دنیا پوڈر ایک چائے کا چمچ ثابت زیرہ آدھی چائے کا چمچ حلدی آدھی چائے کا چمچ کٹی لار میرچ ایک چائے کا چمچ لار میرچ پوڈر ڈیٹھ چائے کا چمچ اور نمک حسبے ذائقہ اور لاس میں ڈالنے کے لیے گرم سالہ پوڈر آدھی چائے کا چمچ ہری میرچ حسبے ضرورت جتنے آپ کو اس کا فلیور پسند ہے اور ہرہ دنیا دو درمینے سائز کی پیاز کو اس طرح سے گولڈن کر کے میں نے نکال لیا آوائل میں سے اس میں آپ جو ٹماٹر آپ کو میں نے دکھائے تھے وہ اس طرح سے موٹے پیس میں نے کٹ کے ایک اس میں حریمیت ڈالی ہے اور حسبے ضرورت پائن ڈال کے اس کو میں بلینڈ کر لوں گی اسی دوران اس سب کا میں شکریہ دعا کرنا چاہوں گے اور نئے سبسکرائبر میرے چینل پہ آ رہے ہیں اور مجھے سپورٹ کر رہے ہیں جو سسٹر پیارے پیارے سے کمنٹ کر رہی ہوتی ہیں اپنے قیمتی وقت نکال کے ان کا میں دل سے شکریہ دعا کرنا چاہوں گی تو میں بھی انشاءاللہ آپ سب کو سپورٹ کرتی رہوں گی تو آپ نے دیکھا کہ ایک کپ میں نے کڑائی میں تیل ڈالا تھا تو اس میں میں نے ادرک لسن جو آپ کو دکھایا تھا وہ ڈال دی ہے جیسا اس کو گولڈن کلر آنا شروع ہوا تو میں نے اس میں کلیجی ڈال دی ہے اب کلیجی ڈال کے چولے کہ آج کو کم نہیں رکھیے ادرک لسن کے علاوہ اس میں میں نے کوئی حریمیت آپ دیکھیں ابھی میں نے حریمیت ساتھ ہی ڈال دی ہے اس کے علاوہ میں نے کچھ پی نہیں ڈالا نمک بلکل بھی آپ نے نہیں ڈالنا ورنہ آپ کی کلیزی زیادہ سخت بھی ہو جائے گی اور نمک ڈالنے کے وجہ سے یہ پانی چھوڑ دے گی پہلے اوئل میں ڈالنے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ جس کی اندر اس کا جو اپنا فلیور ہوتا ہی کھوتی ہے تو وہ تاکے نہ رہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے تیز آنچ پر اس کو تھوڑا سا بھون لینا ہے اتنی دیر کے بس اس کا تھوڑا سا جو پانی نکلا ہے وہ خوشک ہو جائے اوئل اس کے الگ ہو جائے اب جیسا اس کا اوئل دیکھیں الگ ہوا تھا آپ کو جو میں نے ٹوماٹر پیس کے رکھے تھے وہ میں نے ڈال دیئے ساتھ میں جو مسالے آپ کو سارے دکھائے تھے وہ سارے میں نے ڈال دیئے پہلے جب کلیزی کو ہم نے بھولا بھولنا تھا تو چولے کی آنچ کو تیز رکھا ہوا تھا ابھی چولے کی آنچ کو میں نے درمیانہ رکھا ہوا ہے میڈیوم رکھا ہوا ہے اس طرح سے پکنے کے لئے اس کو میں نے چھوڑ دیا جب تک کہ اس ٹوماٹر کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا اب یہ دیکھیں تقریبا خوشک ہو رہا ہے ٹوماٹر کا جو پانی ہے بہت ہی مزدار چٹ پٹی سی یہ تیار ہوگی اپنی اس بکرہ آئیت پہ آپ میری ریسپی کو ضرور فولو کیجئے گا اب دیکھیں اوئل اس کا الگ ہو گیا تو اور بھی بہت ہی زیادہ اس کو کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت تھی ڈکن اس کے اوپر میں نے بلکل بھی نہیں رکھا بغیر ڈکن رکھے اس کو میں نے پکایا تو لاس میں جب اس کو اوئلہ لگ ہو گیا بنائی پہ آگئی ہے گریوی اس کی بلکل لپٹی لپٹی ہے بوٹکوں کے اوپر تو میں نے آپ کو جو ہریمج دکھائی تھی وہ میں نے ڈال دیا ساتھ میں ہرا دنیا اور مسالہ تھوڑ دی اس کو پھر میں نے دم پہ رکھا تھا ابھی آپ کو میں نے ڈی شوٹ کر کے بول میں نکال کے دکھا دی ہے تو یہ ہے جی میری آج کی ریسپی کا فائنل لو کر اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا ازار زروج کیجئے گا اپنا اور اپنوں کا رکھے دیر سارا خیال اسی طرح سے ایک دوسرے کو سپورٹ کیجئے گا اللہ حافظ